www.hzfirozmiman.org فجر کی سنتوں میں پڑھنے کیلئے دو سورتیں بہتر ہیں ایک یہی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص آپ بتائیے سنتیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں فجر کی ہم تو پھر کتنی دن لگے گی اور تفسیر ابن کفیر میں متعدد صحابہ رضوان علیہ مجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے بتانے والے سے بڑھ کر کون بعض صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے دیکھ رہا ہوں آپ کے تڑپ کیسی ہے کوئی ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قُل یا ایوالکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائے اور فرمائے یہ فرمائے کہ یہ شرک سے برات ہے یعنی شرک سے بچے گا انشاءاللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینو کل کل واللہ وحد کل ععود برب الفلق کل ععود برب الناس سونے سے پہلے تین بار پڑھ کر ایسے دم فرما کر کے جہاں تک ہاتھ پوچھتا تھا وہاں تک پھیر لے دیتے تھے کیا یا دیر کیا لگتی ہے بھائیں اللہ معاف فرمائے نام میں ہم سے کوئی دیکھنا بخاری شریفی حدیث پاک نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے بغیر شرع عذر کے آمیرم سے بات کرنا زبان کا زنا ہے زبان کی زنا کی فرصتیں چار چار گھنٹیں کریک کلب میں لانتی کام سیمنگ پول پہ کرنے کا موقع ہے اور یہ پہلے بتا دوں سونے کی سنت ایک تو دعا ہو گئی جو آپ سنتے رہتے ہیں دوسرا تسبیح فاطمہ پڑھنا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور ہم نہ پڑھیں کھانے کے لئے تیار بڑی بڑی ڈشوں کے لئے تیار تسبیح فاطمہ ایک بار آیت القرصی پڑھنا اور یہ دیکھی آپ کتنا آسان جناب عذر جبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقہ سے زیادہ خوشحال بامراد رہو اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے بزنس لئے جاتا ہے نا سفر میں آدمی یا کسی بھی کام سے حدیث باق جب آگئی ختم انہوں نے عرض کیا کہا یا رسول اللہ بے شک میں ایسا ہی چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخر قرآن کی پانچ سورتیں سورہ کافرون اداجہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کرو اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پہ ہی ختم کرو بسم اللہ پہ ہی ختم کرو حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا عال یہ تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل قلیل الزاد اور خستہ عال ہوتا تھا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا میں سب سے بہتر عال میں رہنے لگا بھئے آپ بتاو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا ہاں جی کوئی ہے کوئی ہوگا ختم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت دے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں نے کاٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک مگایا اور یہ پانی کاٹنے کے جگہ لگا دے جاتے تھے اور قل یا ایوہ القافرون قل عوض برب الفلق قل عوض برب الناس پڑھ دے جاتے تھے یہ حدیث جو ہے تفسیر مذہری میں بھی لکھی ہوئی ہے جناب آج کیسا معامل ہے بھئی ما شاء اللہ وہی قرآن پاک کی بات بتا رہا ہوں تفسیر کی حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی تین سورے بتاتا ہوں جو تورات انجیل زبور اور قرآن شریف سب میں نازل ہوئی ہیں اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نو سو جو میں نے پہلے یہ عرض کر چکا جب تک ان تینوں معوضتیں یعنی اور قلو اللہ وحد کو نپڑ لوں حضرت اقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت لگو کیسی ہے